سلام علیکم تو آج ایک نیا ٹاپک میں سٹارٹ کر رہا ہوں یہ ہے ڈائیجیشن آپ لوگوں کو نا اس میں پڑھانا ہے کہ ڈائیجیشن ملعب کن سٹیپ سے ہوگا گزرتی ہے اس میں جو ہم ڈائیٹ لیتے ہیں اس کے اندر پروٹین نیوکلر کیسرز کائبو ہارڈریٹس ان کے ساتھ سٹیپ وائز کس طرح ان کی ڈیگریڈیشن ہوتی ہے کون سے انزائمز ہوتے ہیں کون کونسی لوکیشن سے وہ آ رہے ہوتے ہیں اور فائنلی پھر وہ کس طرح سرکولیٹ ہوتے ہیں بلڈ کے اندر اور پھر لیور کو پہنچتے ہیں اور جہاں جہاں ان کی ریکوائیمنٹ ہوتی ہے اس جگہ ہوتے ہیں ٹاپک بہت ایزی سائے بس تھوڑے سے نا اس میں جو مشکل چیزیں نا وہ ہیں ان کے انزائمز یاد کرنا اور پروٹین والے کے لیے آپ لوگوں کو نا پرابلم نہیں ہوگی کیونکہ پروٹین والا پارٹ آپ پہلے بھی سارا بہت زیادہ ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہوئے ہیں تو یہ جسٹ اس کی ایک ریویزن ہوگی اور پھر اس کے بعد جو بھی سارے وہ سکریشن ہیں جو کہ ان سارے مولیکیول کی ڈیجیشن کراتی ہیں ان کے بارے میں ہلکا سا پڑھنا ہے جیسے سلایوہ کی کمپوزیشن کیا ہوتی ہے اور ان کے فنکشن کیا ہوتی ہے ہر ایک انکریڈینٹ کے بائل کے کا کیا ہوتا ہے وہ سٹمیک سکریشن پینکریوٹیک سکریشن جو انٹرسٹائنل وال پہ جو سیلز ہیں وہ سکریشن کرتے ہیں ان میں کیا چیز ہوتی ہیں تو یہ ایک ڈیجیشن سے ریلیٹر آپ لوگوں کے وہ کوس آور لائن کا جو بھی حصہ ہے وہ ہم اب کور کریں گے تو ڈیجیشن کا آور ویو ہمیں پڑھتے ہیں موسٹ کمپوننٹس آف فورڈ کین ناٹ بی ریزورڈ ڈیریکٹلی با آرگنیزم ہاں ان کو توڑنا پھوڑنا پڑتا ہے ڈیریکٹلی کچھ کو ڈیریکٹلی بھی کہہ لیتا ہے جیسے وارٹر مینرلز اور وائٹیمنز وغیرہ ان کو توڑ پھوڑ کی زورڈ نہیں ہوتی وہ ڈیریکٹلی بھی ابزورڈ ہو جاتے ہیں گھر سے it is only after they have been broken down into smaller molecules that the organism can take up the essential nutrients سہیے بہت سارے smaller units کے اندر وہ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں اور پھر تاگہ اس سے جو جو require ہوتے ہیں وہ ہم لوگ ابزورڈ کر سکیں ڈیجیشن ریفر ٹو دا میکینیکل میکینیکل مطلب یہ جو ہم چونگ کرتے ہیں دانتوں سے پھر جو سٹمہ کے اس کو وہ اپنا میکینیکل پروسیجر سے اس کو مکس کرتا ہے کائم اور پھر پیری سٹالسز اور ساری مومنٹ یہ میکینیکل میں آگئیں ان انزائیمیٹرک بریک ڈاؤن آف ڈا فور پھر مو سے لے کے وہ گٹ کی وہ سیل لائننگ تک جتنے انزائیم ریلیز ہوں گے تو وہ انزائیمیٹرک میں آگئے فور اور ایز آپشن آف ریزولٹنگ پروڈکٹ تو یہ ہو گئی ہماری اوورال ڈیجیشن اچھا پھر ہیڈرولیسز اور ریزورپشن آف فور کمپوننٹس اب ہم فور کمپوننٹس کا الگ لگ پڑھنے جا رہے ہیں بھلا ہے تو یہ ڈیجیشن بہت بڑا بڑا ٹاپک چیپٹر کے چیپٹر بہت بڑے لکھے پڑھیں لیکن میں آپ لوگوں کو صرف کورس سے ریلیٹڈ پڑھانا چاہ رہا تھا کیونکہ آپ لوگوں کا بھی تو واہ ویلا ہوتا نا کہ بہت ادا پڑھا دیا تو پھر میں نے ایک بک بائیو کیم ایٹلس کے نام سے یہ دیکھی ہے وہ میں آپ لوگوں کو اب شیئر کر دوں گا تو اس میں وہ ہوتی نا ایک ایک پیج کا ٹو دی پوائنٹ لکھا ہوا ہوگا اور اسی کو ایکسپرین کرنے کے لئے دوسرے پیج کے اوپر وہ ڈرائنگ بنی ہوئی ہوگی تو اوورال پڑھنے کے دو پیجز اور دو اس کے ڈرائنگ کے پیجز ہوں گے تو اس میں یہ سب کور ہو جائے گا ڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈے مکس ہوتے ہوتے ہیں اچھا تو اس میں یہ ڈیجیشن انزائم مکس ہوتے جاتے ہیں اور اس میں سے انگریڈینٹس کو نکالتے جاتے ہیں ان کی ڈیگریڈیشن کر کر کے ڈیگ ڈاؤن کر کے فور دس پر 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 دا انزائمی مکس ویڈ ڈیجیشن انزائم ڈیٹ اکر اندار ویریس ڈیجیشن سکریشن کیونکہ سلایواز لے کے جیتنے بھی آگے سکریشن ہنگی پینکریاتی کا بائل وائل یہ سب اس طمک تو ان کی بات ہو رہی ہے اور ان میمبرین باؤنڈ فارم ہوتا سرفیس آف انٹیسٹینل اپیتھیلیم اور باقی یہ تو سکریشن ہوگی نا جس لایواز تھوک کی فارم میں گیسٹریک سکریشن کی فارم میں بائل ڈک سے بائل آ رہی ہے لیکن جو انزائمز ہوں گے نا گٹ کے وہ سکریشن کی فارم میں نہیں ہوں گے بلکہ وہ سیل میمبرین وہ جو سیلز ہوں گے نا ان کے اندر ویزیکل کی فارم میں وہ انکلوز ہوں گے اور وہ جیسے یہ کھانا پینہ ہمارا گٹ کی میمبرین کے ساتھ ٹیچ ہوگا تو وہ میمبرین باؤنڈ انزائم بہار نکل کے اس کی ڈائجیشن کروا لیں گے آل موسٹ آل ڈائجیسٹیو انزائمز آر ہارڈو لیسز اب یہ انزائمز آپ لوگوں کو میں نے نہیں پھڑایا انزائمز کی ساتھ کلاسز ہیں تو یہ انٹرنیشنل ان کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے کچھ انزائمز کے وہ کون سا کام کرتے ہیں تو جیسے کچھ آکسیڈیزز ریڈکٹیزز ہوتے ہیں جو کہ ہیڈروجن کو لگواتے ہیڈروجن کو ریمو کرواتے ہیں تو وہاں نا آکسیڈیشن ریڈکٹسن کا کام کرتے ہیں وہ سب سے پہلی کلاس ون ہے پھر کچھ کائنیزز ہوتے ہیں جو فوس فورس کو لگواتے ہیں اور نکل باتے ہیں اسے طرح کچھ لائیگیزز ہوتے ہیں یہ کیاڈگیزز ہوتے ہیں جو دو مولیکیول کو جوڑتے ہیں پھر یہ ہرڈرولیزز جو ہوتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ نا ایک ملکرمولیکیول کو چھوٹے مولیکیول کو جوڑتے ہیں اور ان کے لیے کیا ہوتا ہے کہ نا وارٹر کا مولیکیول ضرور چاہیے ہوتا ہے کچھ اور بھی اسی ٹائپ کے مہم وہ انزائم کی کلاس ہے لیکن ان میں وارٹر نہیں تو جو ہارڈولیزز ہیں نا وہ بڑے مولیکیول کو چھوٹے سب یونرس میں کنورٹ کرتے ہیں اور ہیلپنگ مولیکیول ان کے لیے وارٹر کا مولیکیول ہوا کرتا ہے تو تقریباً سارے کے سارے جو ہیں نا وہ کہتا ہے کہ انزائم ڈیجیشن میں جو یوز ہونے والے نا وہ کلاس ہارڈولیزز بھلا کلاس تھری سے تعلق رکھتے ہیں یہ اس کی کلاسیفکیشن کی بات ہوئی ہے انزائم کا اچھا اب پروٹینز پروٹین آپ لوگوں کے لیے ایک مجھے یاد نہیں پڑھ رہا میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا گیا کس کو خیر جس کو بھی پڑھایا تو جو اب اس میں وہ یاد تو کرنا ہے پروٹینز آف فسٹ ڈینیچرڈ بائی دا سٹمک ہارڈوک رولے کے سڑ تو ایچ سی ایل مو سے ان کی کوئی ڈیجیشن سٹارٹ نہیں ہوتی پروٹینز جو ہیں مو میں اگر تو میٹ ہے تو وہ تو ہم جس چیوک ہے کہ اس کو چھوٹے ٹکڑوں میں کارتے ہیں پھر اندر جب وہ سٹمک میں جاتا ہے تو سب سے پہلے پروٹین کی ڈینیچریشن کی جاتی ہے کھانا کھانا کے اندر پروٹین حضم ہونا سٹارٹ ہو رہی ہے تو آپ ساتھ ساتھ سمجھتے جائیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ ایچ سی ایل جو سٹمک کے اندر پروڈیوس ہوتی ہے وہ پروٹین کو ڈینیچر کرتی ہے اب میکنگ دین مو سسسپٹیبل سٹپس سسپٹیبل تو اٹیک باردہ اینڈو پیپٹائی ڈیجز تو وہ تاکہ اینڈو پیپٹائی ڈیجز ایکٹرس کے اینڈو پیپٹائی ڈیجز اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ پروٹین کے سائڈوں مطلب اگر ایک نا امانو سڑ کی چینڈ جو پولی پیپٹائی ڈیا پروٹین جیسے بن دی ہے اس کو پورا ایک لمبے کو پھلا کے رکھ دیا جائے تو اینڈو پیپٹائی ڈیجز وہ انزائم ہوتے ہیں جو بیچ میں سے کٹ لگاتے ہیں کہیں پہ بھی اور ایگزو پیپٹائی ڈیجز وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ دو سیرے جو پولی پیپٹائی ڈیجز ہوتے ہیں ایک امائن اینڈو تارک کا تو ہمیشہ سیروں سے کار سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو پیپٹائی ڈیجز آنے وہ ہوتے ہیں اینڈو پیپٹائی ڈیجز اچھا پیزنٹ انگیسٹرک اینڈ پینکریاتک جو سب سے پہلے جو اس کے اندر ہوں گے اور پھر جب وہ سمال انگیسٹرین کے اندر جائے گا تو وہاں پینکریاتک جو پینکریاتک سکریشن لاری ہوگی تو اس کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں دا پیپٹائی ڈز ریلیزڈ بائی اینڈو پیپٹائی ڈیجز آر فردر ڈیجریڈڈ انٹو امانو ایسٹرز بائی ایکزو پیپٹائی ڈیجز ابھی تک بہت کسی چل رہا ہے یہ بہلا پیرا گراف اب گھٹ کے اندر پہنچ چکے ہیں وہاں کیا ہوا کہ ایک بڑی پروٹین پولی پیپٹائی کے اندر کنورٹ ہو چکی ہے سنگل سنگل سالے کے سارے امانو ایسٹرز کا بریک ڈاؤن کروانا ہے تو وہاں پہ ایکزو نیو پروٹی ایجز ایکٹ کریں گے سائٹ سے پروٹینز کو کی بریک ڈاؤن کرواتے ہیں وہ مطلب بیچ میں سے کسی جگہ پہ کٹ نہیں لگا سکتے تو وہ ایک ایک کہہ کے وہ امانو ایسٹرز نکالتے جاتے ہیں وہ سارا پھر پروٹین امانو ایسٹرز کے اندر کنورٹ ہو جاتے ہو یہ پھر امانو ایسٹرز ایک پورا میکنزم ہوتا ہے ایک کی سیلز کے وہ سیل میمبرین کے اندر جو ان کی ٹرانسپورٹیشن سیلز کے اندر کھانتا ہے اور پھر سیلز سے باہر جو ہوتا ہے مطلب وہ کیا بلیڈ بلیڈ کے اندر سرکولیشن کروا جاتے ہو پھر وہ پورٹل وین کے ٹھوو کے لیور سے گزر جاتے اور آگے ان کا پورا پھر میٹابولیزم ہوتا ہے فائنلی ڈامانو ایسٹرز ایسٹرز ریزورڈ باہر دا انٹسٹائنل میگویزا ان کو ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹ ویڈ سوڈیم مائنز تو مطلب سوڈیم مائنز کے ساتھ مو ہوتے اگر سوڈیم موجود ہوگا تو ایسٹرز کی ابزورپشن ہو سکے گی اور ٹرانسپورٹیشن کے نا تین چار میتھرز ہوتے ہیں تو ایک میں ہوتا ہے فیسیلیٹیٹیڈ مطلب کسی کی ہیلپ کی وجہ سے تو فیسیلیٹیٹیڈ ہیلپ کی اندر نہ فردر دو ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں کہ نہ کو ٹرانسپورٹ یا مطلب کو ٹرانسپورٹ ہوتا ہے کہ ایک کے ساتھ دوسرے مولیکل کا ساتھ مل کے ٹرانسپورٹ ہونا تو اس کی فردہ ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں انٹی پورٹ یا سم پورٹ اگر ایک مولیکل مطلب ایک طرف جا رہا ہے اور دوسرا اس کی اپوزٹ ڈریکشن میں اس کی ہلپ کی وجہ سے جا رہا ہے تو وہ ہوتا ہے انٹی پورٹ اور اگر دونوں مولیکل کی ڈریکشن ایک ہی ہو تو ایک دوسرے کی ہلپ سے وہ ٹرانسپورٹ ہو رہے ہیں تو اس کو بولتے ہیں سم پورٹ تو یہ سوڈیم جو ہوتا ہے سوڈیم بھی اندر کی طرف اور اس کی وجہ سے امانویسٹس بھی اندر کی طرف ٹرانسپورٹ ہو رہے ہیں تو یہ سم پورٹ کہلاتی ہے there are separate ٹرانسپورٹ سسٹم فار ایچ آف ویریس گروپس آف امانویسٹس تو اس طرح تقریباً ہر ایک امانویسٹس کے لیے الگ الگ ٹرانسپورٹ سسٹم موجود ہوتا ہے گٹ کے سیلز کے اندر جو کہ الگ پروٹینز الگ ان کے بناویٹ ان کا میکنیزم سے وہ امانویسٹس کو ٹرانسپورٹ کرواتے ہیں تو یہ ہو گئی پروٹینز کی ٹرانسپورٹیشن زیادہ مشکل نہیں تھے جسٹ اینڈو پیپٹائیز اور اکسو پیپٹائیز کا نام تھا حالانکہ اس کے اندر تقریباً دس بارہ میجر وہ انزائمز ہیں وہ آپ لوگ یاد کرنا پڑھنے تھے لیکن اس میں بینشن نہیں ہوئے ہوئے تھے کائبو ہیڈرز مینلی اکر ان فوڈ ان دی فارم آف پولیمرز پتہ ہے سٹارچ اور گلائکو جن کی انیمل مکا ہوگا بائی پنکریاتک امائلز انٹو آلیگو سیکرائیز تو یہ پولی سیکرائیز ہوتے ہیں ان کو سب سے پہلے ویسے ہی آلیگو میں کنورڈ کرنا ہے تھوڑے تھوڑے سب یونٹس کے پولیمر میں تو یہ پنکریاتک جو پنکریاتک وہ آ رہے تھے جس کے اندر پروٹین کے لیے انڈو پیپٹائیز تھے تو کاربو ہیڈرز کے لیے وہاں امائلز انزائم ہوتا ہے اچھا امائلز جو ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے سیرم امائلز بھی آپ لوگ کروایا کرو گے اپنے پیشنٹ کا اچھا پھر پھر ان کو کیا ہوگا کہ فردر اولیگو سیکرائیز کو گلائکو سائیڈیز انزائم ہوتے ہیں جو ان کو فردر ان کی بریک ڈاؤن کرتے ہیں ویچہ لوکیٹر روندہ سرفیس آف انٹرسٹائنل اپیچیلیم تو ییلڈ مونو سیکرائیز تو بس یہ تو بہت سیمپل تھا ہم نے کھایا دانتوں سے چبایا آگے ستمک میں گیا ستمک میں کچھ بھی نہیں ہوا کاربو ہاریٹس کے ساتھ وہاں سر پروٹین کی ڈینی اچھرشن ہوئی اور ان کو پولی پیپٹائیز کے اندر کنورٹ ہوئے لیکن کاربو ہاریٹس ویسے گزر گئے جب گھٹ کے اندر گئے تو ہم انکرات ایکس پیشن میں انڈو پیپٹائیز کے ساتھ ساتھ امالیز انزائم آیا اس نے پولی سکرائیز کو اولیگو سکرائیز کے اندر کنورٹ کر دیا جو کی آگے چلتے ہوئے انٹسٹین کے اندر گلایکوس آیڈز انزائم کی وجہ سنگل یونٹ کے اندر کنورٹ ہو گئے اور پھر وہ گلوکوز اور گلیکٹوز آر ٹیکن اپ انٹو دا انٹیرو سائیٹ با سکرائنڈری ایکٹیو ٹرانسپورٹ ویڈ سوریم مائنز یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ ایکٹیو ٹرانسپورٹ اور ایک ہوتی ہے سیمپل والی ٹرانسپورٹ ایکٹیو جب کسی کی ہیلپ چاہیے اور سیمپل یا وہ پیسیو ٹرانسپورٹ وہ جس میں کسی کے ہیلپ نہیں چاہیے بندہ بس ویسے گسیتا گسیتا اس طرف پہنچ سیمپل گلوکوز دوگے تو اگر آپ سیمپل گلوکوز دوگے تو اس کی ٹرانسپورٹ ایشن اتنی اچھی نہیں ہوگی کیونکہ نمکیات پہلے بھی ایک دوسری باز نمکیات ضائع ہو رہے ہوتے تو آپ نے نمکیات پروائیڈ کرنے کے لیے ساتھ میں جو ارس بناتے گلوکوز دیتے ہو کیونکہ ایک دوسری کی ہلپ کی وجہ سے شرمیلہ سا ہوتا سوڑی اکیلہ اندر جاتا نہیں سیلز کے جو گلوکوز کے ساتھ جائے گا حقیقت اس کے شرمیلے پن کے پیچھے کیا ہے کہ یہ سیمپورٹ ہونا ہے ایکٹیو ٹرانسپورٹ ہوگا تو ہی اس کو وہاں جو ٹرانسپورٹ پروٹین اندر لے جانے دیں گی اور ان کے بھی اپنی مجبوری ٹرانسپورٹ پروٹین کی وہ ایک بندے کا ہاتھ پکڑیں گی تب ہی ان کا دوسرے والا ہاتھ اوپن ہوگا پھر وہ سوڑیم کو لے جائیں جب تک وہ گلوکوز کو نہیں نا جس سے ان کی دوستی نہیں دیکھتی کہ دوازے پہ آ کھڑا وہ سوڑیم کو نہیں اندر آنے دے تو اس کی کوئی سفارش نہیں چلتی بس اتنی سی بات ہے پھر ان ایڈیشن مونو ساکرائیڈ آلسو ہے پیسیو ٹرانسپورٹ سسٹم اندار انٹسٹین اب دوسری بات یہ ہے کہ جو مونو ساکرائیڈ ہیں وہ پیسیو ٹرانسپورٹ سن بھی بس چلے جا رہے چلے جا رہے ان کو کوئی روکتا ہی نہیں ہے اس کے پیچھے ایک لوجیک ہے وہ اس لیے کہ کچھ مونو ساکرائیڈ جو ہوتے ہیں نا ان کے اوپر ایچ او روکتا نہیں ہے وہ چھوٹے سا 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 ہوتے محسوم سے ہوتے گلو کو سا بھی چڑھا کیا تو وہ آرام سے لیپڈ بھالی ہے میمبرین سے گزر جاتا ہے اس کو کسی کے ضرورت نہیں ہے اس لیے اس کو پیسیو کہتے آرام سے گزر جانا آچھا پھر نیوکلر جو نیوکلر کے سرز ہیں ان کے بھی ڈیجیشن ابھی تک جو ہم پڑھ رہے ہیں ان سب کی ڈیجیشن پینکریہ تک جو ان سرز 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 گیا تھوڑا مکسنگ ہو چکی ہو یہ سٹمک میں انزائم ابھی وہ نہیں ہا پروٹین کی ڈیجیشن سٹمک سرز اچھا تو ان کے اوپا نیوکلی ایز جو ہے نا وہ ایکٹ کرتے ہیں جو نیوکلی ایز وہ ہوتے ہیں جو دی این ای کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں تو فردہ کیونکہ ڈین نے وہ نیوکلی کے سرز دو ترہا کے ہوتے ہیں آر ای نیوکلی ای دو ڈی تو اب بات دیکھو نیوکلو ٹارڈ تو الگ ہو گئے لیکن آپ لوگوں کو پتا ہے نا کہ نیوکلو ٹارڈ بھی تین چیزوں سے بنے ہوگی نیوکلی جنس بیس فوسفیٹ اور وہ کیا اس کو کہتے ہیں شوگر مولی تو ان کی بیٹ ڈاؤن کیلئے کیا ہوگا فردر بیٹ ڈاؤن 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 دیوڑن ڈاؤن ڈاؤن تو یہ جیجنم کے اندر ان کی ابزورپشن ہو جائے یہ نہیں بتایا گا کہ پیسیو ہے یا ایکٹیو ہے یہاں پہ ہے لپیڈز لپیڈز آر سپیشل پرابلم فور ڈائیجیشن ایس دی آر نور سولوبل ان وارٹ وارٹ کے اندر ہیں نیو تو ان اور سولوبلائز ہوتے تو سب سے پہلن کو سولوبلائز بھی کروانا ہوتا ہے they have to be emulsified by bile salts in the bile تو جو بائل آر ہے اس کے اندر چینو کولی کے سڑ وہ جو چاہ کہ وہ کیمیکل جانا وہ لپیڈز کو emulsify کرواتے ہیں سوئی پھر پھر as at the ٹرائی آسائل گلیسرول with the help of کو لائپیز تو جو نیچرل فیرز ہوتی ہیں وہ ٹرائی گلیسرائیڈز ہوتی ہیں مطلب ایک گلیسرول کا مولیکیول ہوتا ہے میں تھوڑا سا بتا ریتا ہوں گلیسرول کیا ہے بھائی وہ ایک شخص ہے مطلب فیرز دو دو طرح کے بندوں سے مل کے بنا ہوتا ہے اس میں ایک خاندان کا بندہ اس کا نام گلیسرول اس کے اندر کیا خوبی ہے وہ تین کاربن بنے ہوتے ہیں اگر وہ الگ پڑا ہوا اور کبھی آپ کو ملے آپ لوگ دیکھو بزار میں اس گھومتے ہوئے تو گلیسرول جو ہوگا وہ تین کاربن والا مولیکیول ہوگا اور اس کے تین وں کاربن پہ ایک ایک ہرڈ اکسل گروپ لگا ہوتا ہے اور نیچرل فیٹس کے اندر دوسرا خاندان کون ہوتا 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 ہے فیٹی ایسرز ہوتے ہیں فیٹی ایسرز آپ لوگ کو ملے تو ان کی پتہ کیسی شکل و شباہات ہوگی وہ ایک لمبی چین آف کاربن ہوگی سولہ سترہ اٹھارہ بیس بائیس اس طرح کی اور ان کے اینڈ کے اوپر سی ڈبل او ایچ لگا ہوتا ہے بس ایک سی دی کاربن کی چین اور اینڈ میں سی ڈبل او اچھا اب ایک جب ان وہ گلیسرول اور فیٹی ایسرز کو بھائی چارہ کرنا ہوتا ہے ان کو فیٹس بنانا ہوتی تو یہ کیا کرتے وہ جو گلیسرول کے اوپر تین ہارڈ روکسل گروپ تھے ان کے اندر ان کے ساتھ تین فیٹی ایسرز الگ الگ سے چاہے وہ ایک جیسے ہوں چاہے وہ الگ الگ ہوں تو وہ تو اس طرح ترائی سائل گلیسر رائٹس جو ہم فیٹس کھاتے ہیں وہ ایمال سی فائی ہونے کے بار کیا ہو رہا ہے پینکری آٹکھ 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 آف کارکو لائپی دا کلیویج پروڈک انکلوڈ جیسے ہی ہوئی وہ جو فیٹی سسا لگ تھے وہ مونو اصال گلیسر رول جو ایک گلیسر رول ایسا مولیکیول بھی گلیسر رول کے کچھ ملے گے جس کے کاربان نمبر ون اور ٹو سے نکل گئے لیکن کاربان نمبر ٹو کے اوپر ابھی بھی ایک لگا ہوا تو اس لئے اس کو کہتے ہیں تو مونو اصال گلیسر رول پھر کچھ ایسے بھی گلیسر جن کے ہاں سے بلکل ہی سارے فیٹی اصد اتر گئے تو اس کو گلیسر رول ڈ فوسفیٹ فروم فسفو لیپیڈ بریک ڈاون سارے یہ فوسفیڈ کہاں سے سی آپ آگیا بھائی یہ فوسفو لیپیڈ ہوتے نا سیل میمبرین آپ گوشت کھا رہے ہوگے تو کون اس میں سیل نہیں ہوں گے سیل ہوں گے تو ان کی فوسفو لیپیڈ بائی لیئر نہیں ہوگی کیا تو فوسفو لیپیڈ بائی تو وہ بھی تو ٹوٹ نہیں وہ بھی لیپیڈ ہیں انہوں نے بھی دو فوسفیڈ کے اندر کیا ایشو ہوتا ہے کہ وہ گلیس رول مولیکیول دو فوسفو دو ہیڈروکسل پہ فیٹی ایسر کے ساتھ ایسر بنا لیتا لیکن ایک جگہ پہ تیسرے کاربن کے اوپر فوسفو لگا بھی ملے گئی اچھا آفٹر ریز آپشن انٹو دا اپی تیلیل سیز بس سیمپل سی لائپیز آئے کچھ زیادہ مشکل نہیں تھا انہوں ان کی ڈائیجیشن کرائی اور یہ سب کچھ جو بنا تو اس نے ابزور ہونا ہے بس ایک سی بات ہے باقی کائبو ہڈرز پروٹین اور نیوکلی کے سر سیدھ سیدھ خون میں چلے جانا ہے اور ہیپیٹک وین کے ترو جا کے لیور میں چلے جائیں گو وہاں سے آگے اللہ جانے کہاں کہاں جائیں گے لیکن لیپیرز کے ساتھ ایک ہلکا سا وہ ٹویسٹ ہے یہ کیا کریں گے سب سے پہلے جو بھی سارے کے سارے ابزورب ہوئے یہ لیمفیٹک فلویڈ کے اندر لیمفیٹک میں جائیں گے اور پھر لیمفیٹک سے آگے یہ بلیڈ میں جائیں گے ہرکے سی ان لوگوں نے وہ تھوڑا سا لمبا راستہ لیا ہوا ہے لیور تک پہنچ نہیں کا اچھا آفٹر رسورپشن انٹو دا اپی چلی سی فیٹ سارے سنس سارے سنس سارے منوس آگل سارے پار لیمفیٹک سس تک پڑھانی یہ کیا ہوا کہ جیسے بریگ ڈاؤن ہوئی تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے سبر کر لیا کہ چلو ایک دوسرے سے الگ رہ لو یہ پی چلی سیلز میں گئے اور آپ جب لیمفیٹک سس میں گئے تو وہاں پھر سی سر اگلیس رول سارے آپس میں مل کے نا فیٹ میں کنورٹ ہو گئے تو اب یہ کیا ہوا کہ یہ لیمفیٹک سس میں گئے لیپیرز ان ملک آر مور ایزلی ڈیجیسٹ دی آلیلی پریزنٹ ایمالسی فیشن کلی موسی بس تو اوز ایز نہ بتایا نہیں تھا پھر یہاں سے نف لیور کون میں گئے اور کون سے آگے لیور لیور میں سٹور ہونا ہوئی تب پھر ان کی ٹرانسپورٹیشن ہوئی پوری بوڈی میں جیسے آپ لوگ لیپی پروفائل سنا ہو آگا کولیسٹرول ٹرائی گلیس رائرز یہی جن کی بات ہو رہی ٹی جی ٹرائی ایسائل گلیس رول مدلا وحی والی بار اور پھر ایچ ڈی یل ڈی ڈی ال وہاں ان کی لیور بڑی گاڑیاں اور بس اور کار یں پھر رہی ہیں وہ ان کو کہیں سے کہیں لے جاتی رہیں گی اور مللہ ریپیٹ کی ٹرانسپورٹیشن پہ تو بڑی بڑی کہانی آئے پورے پورے ٹیسٹ کے پروفائل بنے پڑے تو یہ ہو گئی اب ہیں ان اور گین کمپوننٹس سچ از وارٹر الیکٹرول آر سن ویٹیمن آر ڈیرکٹل ایبزور بار ہائی مولیکلر ویڈ انڈیجسٹ ایبزور کمپوننٹس اب وہ جن کا مولیکلر ویڈ تو بہت زیادہ ہے تو ان کو چاہیے تو تھا ان کو مونو مرمی ڈیجسٹ کر کے ابزور کیا جاتا لیکن انڈیجسٹ بل ان کو ڈیجسٹ نہیں کیا جاتا وہ ایس باہر نکال دی جاتے ہیں لیکن ان کے اور بہت سارے فنکشن ہیں جیسے ہاشمی کا سپارول تو اس کے بعد میں پڑھتے ہیں سچ ایس کمپوننٹس آف دا پلانٹ سیل وال ویچ مینلی کنسیٹس آف سیلولوز آن لگنین پاس ٹھو دا بول ان چین ایر فرم دا مین کمپوننٹ آف فیسز بلکہ اس کے اندر پوری گٹ کی لائننگ کی وہ سیل بھی موجود ہوتے ہیں اور اس کا ایک بڑا پار میں آپ لوگ کو بتا دوں یہ دکھنے والا جو ایک فیسز کا سیمپل ہوتا اس کا ایک بڑا پار نوم فلور بیکٹیری سے بنا ہوتا ہے اچھا پھر ان دیشن تو سیچ دیتری فیبر میک سیمپل کنٹریبوشن دو دیجیشن از بلست مٹیریل بی بین دن و تر مو مو تر 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 مو تر مو تر جو گئے دا فور component is اور بی دا epithel cells of the intestinal wall in the region of the eugenium and ileum are transported directly to the liver vay the portal vein جو liver سر پاس ہو کے گزرتی ہے فرس colesterol and lipid soluble vitamins are exception these are released by the interocert in the form of chylomacron in the lymph system and only rich blood via die digestion کا overview or different molecules can digestion to ab اس کے BA р ہائیڈرو فیلک ہیں تو کیا ہے کہ وہ پورٹل وین کے تو لیور میں پہنچ جائیں گے سمپا بلڈ کے دن در کی مونو سیکرائٹس ان کے اوپر کلیویج ہوئی تو وہ امائلیز اور امائلیز کے بعد دوسرے وہ کیا اس کے کہتے ہیں جو گلاکو سائیڈیز انہوں نے اس کو مونو سیکرائٹس میں کنورٹ کر دیا تو وہ ان کی ریسورپشن ہوئی اور وہ پہنچ گئے گلوکوز گیلوٹوز کی فارم میں نیوکلی کیسٹرز کیا ہوا کہ وہ ان کی بھی بیک ڈاؤن ہوئی نیوکلو بیسز پینٹوزز فوسفیر نیوکلو سائیڈز میں اور وہ پورٹل وین سے لیور کے اندر چلے گئے لیپٹس جو تھے یہ وہ نیچے بنا ہوا ہے اوپر کولیسٹرول کا مولیکیول بنا ہوا ہے یہ والا جس میں یہ ایک خاص رنگ ہے یہ کولیسٹرول کا رنگ ہوتا ہے جی جیس میں پا جاتا جاسے سٹرول ہارمون بائل ایسٹرز سب میں یہ موجود ہوتا ہے تو اس کو سٹرول رنگ بھی بولتے ہیں یہ نیچے ٹرائی اصال گلیسٹرول ہے بلو والا گلیسٹرول مولیکیولت یلو والا تین فیٹی ایسٹرز لگے ہیں ان کی بیک ڈاؤن ہوئی بائل سالس نے فوسفولیپنین کو امل سیفائے کروایا اور تو یہ مونو اصال گلیسٹرول کولیسٹرول کے اندر کنوارٹ ہوئے اور گلیسٹرول فوسفیڈ جو کہ ایک طرح سے نا کار وہ کاربن سیمپل کاربن کی کلاس ہے اور وہ تھوڑا سانا کہ اس کو کہتے ہیں کاربو ہرڈرز کی طرح ملتا جلتا ہے وہ سیمپل اس کی ریزورپشن ہو گئی وہ آگے چلا گیا باڈی میں اور جو یہ تھے باقی کولیسٹرول مولیسٹرول یہ پہلے لیم فیٹ لیم سسٹم میں گئے کیونکہ یہ لپو فیلک تھے اور پھر آگے یہ بلڈ کے اندر پہنچ گئے تو یہ تھی آپ لوگوں کی ڈائجیسٹن کا اوورویو اور پھر پروٹینز کاربو ہرڈرز نیوکلیکیسر اور منرلز اور وائٹیمنز کی ڈائجیسٹن تو اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی